آج ہم ایک ایسی کرییچر کے بارے میں بات کریں گے جو اس دنیا کا سب سے لمبا اور زہریلا سامب ہے جی ہاں ہم کنگ کوگرا کی بات کر رہے ہیں جسے سائنس کی دنیا میں کنگ آف وینم بھی کہا جاتا ہے لوگ اسے سب سے انٹیلیجنٹ اور سمار سنیک بھی کہتے ہیں دنیا کی یہ کن حصوں میں پایا جاتا ہے اس کا زہر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے انفارچنیٹلی اگر یہ آپ کو کاٹ لے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ان سارے کوئیسنز کو آنسر کرنے کے علاوہ ہم کنگ کوبرا کے بارے میں بہت سے سیکرٹس اور فیکٹس پر بھی نظر ڈالیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا یہ سفر دنیا کے سب سے لمبے اور زہریلے سامب یعنی کنگ کوبرا کی دنیا میں تو چلیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کنگ کوبرا کا ہیبیٹیٹ کیا ہے اور یہ کن حصوں میں پایا جاتا ہے یہ زیادہ تر بارت ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور سودرن چائنا جیسے حصوں میں موجود ہوتا ہے کنگ کوبرا کا ہیبیٹیٹ زمین درختوں کی چھاؤں بیمبو کے جنڈ اور پانی کے قریب ہوتا ہے یہ درختوں پر چڑھنے اور پانی میں تیرنے کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ جیلوں اور ندیوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے اگر آپ ایشیا کے جنگلوں خاص کر انڈیا میں گوم رہے ہوں جہاں پر کنگ کوبرا موجود ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ مین روڈ پر ہی چلیں کیونکہ اسے آپ کنگ کوبرا سے ملاقات کا خطرہ کم کر سکتے ہیں چلیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کنگ کوبرا کو کنگ کیوں کہا جاتا ہے اسے کنگ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی سپیشیز یعنی کوبرا میں سے سب سے بڑا اور زہریلا سامپ ہوتا ہے کنگ کوبرا دنیا کا سب سے لمبا زہریلا سامپ ہے اس کی ایوریج لمبائی تین سے چار میٹر تک ہوتی ہے اور یہ پانچ میٹر سے زیادہ لمبا بھی ہو سکتا ہے کنگ کوبرا کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا سامپ زہریلا ہے یا نہیں کنگ کوبرا ہی شاید وہ دنیا کا اکیلا سامپ ہوتا ہے جو گونسلہ بنا لیتا ہے فیمیل کوبرا نے جب بھی انڈے دینے ہوتے ہیں یہ ایک گونسلے میں ہی دیتی ہے ان کوبراز کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی انہوں نے انڈے دینے ہوتے ہیں یہ پہلے اچھا سا گونسلہ تیار کر لیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کنگ کوبرا اتنا زیادہ خطرناک کیوں ہے کنگ کوبرا دنیا کے سب سے خطرناک سامپوں میں سے ایک ہے لیکن یہ سامپ کوبراز کی اسپیشز میں سے سب سے خطرناک ہے یہ سامپ ایک ہیومن کے سامنے کھرا ہو سکتا ہے اور اس کی آنکھوں میں بھی دیکھ سکتا ہے جب کنگ کوبرا کا ایسے سامنا ہوتا ہے تو یہ اپنے شریر کا باقی حصہ بھی اٹھا سکتا ہے اور یہ آگے بڑھ کر پوری طرح وار کر سکتا ہے اور اس طرح کے اٹیک کو سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکنی کنگ کوبرا بہت شرمیلہ ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہی اس طرح کا اٹیک کرتا ہے لیکن جب کنگ کوبرا غصے میں آ جاتا ہے تو اس کی ہڈ پھیل جاتی ہے اور یہ ایک عجیب آواز بھی نکالنے لگتا ہے کنگ کوبرا ایک ہی اٹیک میں بیس لوگوں یا پھر ایک ہاتھی کو بھی مار سکتا ہے کنگ کوبرا کا زہر ہمارے نروس سسٹم پر جا کر ایفیکٹ ہوتا ہے جس سے سانس لینے میں بہت مشکل پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح کچھ ہی دیر میں نروس سسٹم ڈیمج ہو جاتا ہے کنگ کوبرا کے کاٹنے کے بعد اگر پیشنٹ کو ویکسین نہ لگائی جائے تو اس کی تیس منٹ کے اندر ہی موت ہو سکتی ہے کنگ کوبرا کے بارے میں آپ یہ جان کر سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اتنا ختلناک ہے لیکن ابھی آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر آپ کا کنگ کوبرا سے سامنا ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے اگر آپ کو کنگ کوبرا مل جائے تو آپ کو اسی وقت کنگ کوبرا سے دھور ہو جانا چاہیے کیونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو اس کے زہر سے بچا سکتے ہیں لیکن انفارچنیٹلی اگر آپ کنگ کوبرا سے کٹے جاتے ہیں تو آپ کو اسی وقت میڈیکل ہیلپ لینی چاہیے ایسے میں آپ کو بلکل بھی گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے بلڈ سرگولیشن تیز ہو جاتی ہے اور وینم پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے اگر سامپ آپ کے قریب ہے تو آپ کو فوراں اس سے دور ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ ایک وار کے بعد باقی اٹیکس بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو افیکٹڈ جگہے کو باند دینا چاہیے اور اسے دل کے لیول سے نیچے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ان شارڈ یہ کہ کینگ کوبرہ کا وینم بری جلدی باڈی میں پھیلتا ہے اس لیے انٹی وینم کو جلدی سے جلدی یوز کرنا چاہیے کینگ کوبرہ اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے کہ اسے ساری سنیک سپیشیز کا کینگ مانا جاتا ہے لیکن مونگوز یعنی نیولا وہ واحد اینیمل ہے جسے کینگ کوبرہ بھی آوائیڈ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے وجہ یہ ہے کہ مونگوز یعنی نیولا کینگ کوبرہ کو بھی کھا جاتا ہے اور یہ کینگ کوبرہ کے شکار کرنے میں بڑے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں اسی وجہ سے آپ نے بھی کبھی نہ کبھی نیولے اور کوبرہ کی لرائی کے بارے میں سن رکھا ہوگا حالانکہ دیکھا جائے تو کینگ کوبرہ اٹھارہ فیٹ تک لمبا ہوتا ہے حالانکہ نیولے کا سائز مشکل سے ہی ایک فیٹ کا ہوتا ہے اتنے سمال سائز کے باوجود بھی یہ بہت سے سامپوں کے زہر کو فیس کرتا ہے اب ہم کینگ کوبرہ کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ پر نظر ڈال لیتے ہیں کینگ کوبرہ کو پوری دنیا کے سب سے سمارٹ سنیکس میں شامل کیا جاتا ہے ان کی اوٹسٹینڈنگ ہنٹنگ ٹیکنیکس کو دیکھ کر ان کی انٹیلیجنس کا پتا چل جاتا ہے یہ بری سمارٹ لی اپرچونیٹی کو تلاش کر کے سٹرائک کرتے ہیں اور اس طرح کبھی کبار ہی ان کا شکار ان سے مس ہوتا ہے انڈیا میں اس کے بارے میں ایک فیکٹ بہت زیادہ فیمس ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک کینگ کوبرہ کو مار دیتے ہیں تو اس کی ساتھی اس کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے حالانکہ یہ ایک بہت بری مطر کے علاوہ اور کچھ نہیں اگر آپ کا کینگ کوبرہ سے سامنا ہوتا ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ درختوں پر چڑھ کر اپنی جان بچائی جا سکتی ہے تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ کینگ کوبرہ درختوں پر ہیومن سے بھی زیادہ تیزی سے چڑھ سکتے ہیں درختوں پر چڑھنے کی ان کی سپیڈ پچیس کلومیٹر پرار ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کے بارے میں ایک اور انڈسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ اپنی سکن کو ایک سال میں پانچ دفعہ گراتے ہیں یہ اپنی باڈی کی شیپ کو ارجسٹ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں جبکہ دوسرے سنیکس سال میں ایک یا دو دفعہ ہی اپنی سکن کو گراتے ہیں تو یہ رہی ہماری کینگ کوبرہ کے بارے میں ایکسپلوریشن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی ہی آنے والی انڈرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیو سے جڑے رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ